یار آف بیرہ آپ سے خطاب فرمائیں ایک دو اعلان سمات فرمائیے آٹھ مئی عظیم عزادار تنسنین شاہ صاحب کے برسی کے سرسرہ میں آٹھ مئی کو صبح سے شام تک مجلس حضار آمان زینب شوکر نیاز بیٹ میں منقد ہوگی جس میں سردار وسیم ابباس بلوچ حامد رضا سلطانی جناب انیس دوران شاکر رضا شاکر اور زاکر اہلی بیت محمد حسین شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے حضرات محترم پانچ جون کو امام بارگاہ حیدریہ شاکت خانم ہسپٹل مجلس حضار صبح سے شام تک ملقد ہوگی جس سے نامگار علماء اکرام حضار کنین اعظام خطاب کرویں گے چوبیس رب جب کو بیت الوزن علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں بعد نماز مغربین حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی شہادت کے سلسلہ میں مجلس اعظام انقد ہوگی جس سے علامہ سید کمال حضر رضی صاحب خطاب فرمائیں گے اور اقضاء میں مجلس پر شبیہ تابو حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام برامت ہوگی حضرات محترم شب بیداری پروگرام ام المصحب چار جون کو بروز ہفتہ شیعہ جامعہ مسجد ہیدر روڈ کرشن نگر منقد ہوگا جس میں ناموار علماء اکرام اور زاکرین اعظام خطاب کریں گے اور حضرت امام محترم خصوصیت سے جناب شہباد پاکستان ملک جعفت تیار اور بیرہ جو اس مجلس سے پینتیس سال سے مسلسل خطاب کر رہے ہیں اور ان کا اس کا خصوصی خطاب ہوتا ہے یہ ٹھیک دس بجے مجلس اعظام سے خطاب کریں گے آپ سے شرکت کی ستا ہے ازان ازان زہرین کے پوراں بات جناب ملک جعفت تیار اور بیرہ آپ سے ستاک کریں گے آپ سے سرخاص ہے کہ ضرور پرین ملک جعفت تیار ملک جعفت تیار انتیس مئی قصر علی بیکے وال میں صبح سے شام تک مئی سے اعظام منقد ہوگی ملک زیبار کے دیرے تمام جسے نامور علماء اکرام اور زاکری نے اعظام خطاب کریں گے انتیس میں ہی کوئی لکھو ڈیر میں صبح سے شام تک مئی سے اعظام منقد ہوگی جس سے نامور علماء اکرام اور زاکری نے اعظام خطاب کریں گے اس کے علاوہ تین جون کو پلشن امام بارگاہ پلشن زہرہ بیکے وال میں بعد نماز مغربین مئی سے اعظام منقد ہوگی جس سے نامور علماء اکرام اور زاکری نے اعظام خطاب کریں گے اور یہ مجلس پہلے چاند جون کو ملک پر خوکرسان ملک کے دی دی لیکن صرف شبیداری پروگرام عمل مسائد کی وجہ سے انہوں نے تحریف قدیل کر کے تین جون رکھ لی ہے یہ ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ان کی توفیقات میں ادافہ فرمائیں اور اپنے اپنے دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بلند ترسلوات پڑھیں چاپھون تالیس پتو کی ملک ریاض ساتھ کے زیرے تمام اٹھارہ رمضان کو صبح سے شام تک مجلس اعداد منقفد ہوتی ہے جسے نامور علماء اکرام اور ذاکرین اعظام خطاب فرماتے ہیں اور افتاری تک یہ مجلس اعداد ایک خطام وزیر ہو جاتی ہے آپ کے شرکت کی استطاع ہے اکر تیس مئی اٹھارہ جیٹ ازا خانہ پانٹو سٹریٹ پیشن نگر میں مجلس اعداد منقفد ہوگی جس سے ٹھیک ایک وجہ جنار انیس دورا شوقت رضا شوقت خطاب کریں گے اور اس کے بعد سرکار علامہ حافظ تسندق صاحب خطاب کریں گے اور استطاع میں مئیلس پر شبیعہ زوجنا برامد ہوگی جو اپنے مقرر راستہ سے ہوتا ہوا اسی اعداد خانہ میں استطاع پذیر ہوگا اٹھائیس رجب کو بھی اسی امام بارگار منقفد بلانتر سلوار ملنزی رجب genد زوجنا زوجنا یان وزوجنا خطاب خخت裸 ہی آسکار 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 خود ہی آسکار اللہم اللہ چوبیس رمضان بار نماز مغربین امام بار کا قصر حسن سوامی نگر پسلسہ شہادت حضرت امیر المومنی علی ابن بی طالب میلے سے اضام نرکت ہوگی جس سے ذاکرہ علی بیت سردار وسیم عباد بلوچ اور علامہ وقار حسین نکوی صاحب خطاب فرمائیں گے اور افتتام مجلس پر شبیع تابوت حضرت امیر المومنی برامد ہوگا حضرات محترام ایک سوسی اعلان فرمائیں کہ ملک جعفت تیار صاحب ہر سال یکم جنوی ہر سال کا آغاز بی بی پی پاک دامن سے کرتے ہیں اور اپنی پہلی مجلس جو ہے وہ یکم جنوی کو بی بی پاک دامنہ کے دربار میں حاضر دے کر شروع کرتے ہیں اور ان کے اور بھی ذاکرین خطاب کرتے ہیں اس سال جو یکم جنوی آئے گا ملک صاحب نے خصوصی طور پر یہ اعلان کروایا ہے کہ یہ مجلس اعضاء سال کا آغاز بی بی پاک دامنہ سے شروع ہوگا اور ٹھیک دس بجے مجلس شروع ہوگی اور رات جہ تک جاری و ساری رہے گی جس میں نامور علماء اکرام اور ذاکرین اعضام خطاب کریں گے لوگ سال کا آغاز خوشیوں سے کرتے ہیں ہم سال کا آغاز مجلس حسین سے کریں گے اور مجلس غم سے کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی پی پی پاک دامنہ کے دربار پر یکم جنوری آنے والے کو آنے والا جو سال ہے دو دا سارہ آپ تشریف لائیں اور دس بجے مجلس اعضاء شروع ہوگی اور جس سے نامور علماء اکرام اعضاء کرینے اعضام خطاب کریں گے اب میں ملتوص ہوں شہر باد پاکستان ملک جعفتہ تیارہ و بیرہ سے وہ تشریف لائیں اور اب فضائل و مسائب آل محمد بیان کریں نارا اے سکفیر نارا اے مسال یا رسول مجھے ایمان نارا اے حیدر یا علیہ محمد و اے بیت محمد سے گناہتا اللہ امام صلح اللہ محمد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا عباد اللہ اللہ حسن خوشنودی جناب سیدہ زہرہ بلند تر صلوہ اللہم صلی اللہ محمد و عالم خوشنودی حادی دوران سرمایہ بطول وارث دستار رسول قائم آل محمد بلند تر صلوہ اللہم صلی علی محمد خوشنودی سید شہدہ شہدہ کربرا بلند تر صلوہ اللہم صلی علی محمد و عالم محمد مہربان رحمان رحیم کریم اللہ بانیان مجلس حاضرین مجلس جتنے محمد بہت بڑی دعا پہ مقدام ماہ حسین جی توانی کسے دامت بڑے دانا سردیو چیرے میرے سامنے میرے پڑم تجل ہے جتوڑا سنن بڑے دانا بابا جبران صلوہ اللہم شروع کریے جی خطائے ایک خطا نہیں خطائے دیکھ کر بھی وہ عطائے کم نہیں کرتا آدم توحید نے بیان کر دے شیعہ شیعہ ان توحید بیان کر دیں توحید دس ہی مدینہ علیہ سیدہ انہاں کربلا علیہ توحیدی پہچان کروائیے واللہ کام انہاں پتر دے کے اللہ 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 کرا اللہ عادرہی اللہ کے بس تسا انتہا کی تھی تسا پتر دے کے اللہ اللہ کرا جن میں قیامت تک علی 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 اللہ لما پڑھنا ہی لنہوقتہ سار جا کرتا میں ان کے پتواری بہنی پہلے بہر ملک شہوا کے بعد ختم ختم بہن جے گھنٹہ سا وہ پڑھنے یا لی جائے ٹھیک ہوگی خطائے ایک کو کٹھا رہے ہدا سادہ تک خطائے ٹیک کر رہی اتائے کم نہیں کرتا سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اتنا مہربان کیوں ملتی نہیں جہاں میں علی کی مثال بھی ملتی نہیں جہاں میں علی کی مثال بھی ہم نے تو یہ سنا تھا خدا بھی مثال ہم نے تو یہ سنا تھا خدا بھی کسیدیاں بھی فیکٹری ملک مختار سے سادہ تو سا کے جمعہ بالتا ہو آہال لیکن جیلے وقت میں پڑھ دا اس در نتیجہ ہوں پانی جو بندہ میں دھانی ماری رکھے کوشہ نکل سکتا ہے ایک شیر میں کسیدے سے پڑھا لگا ریایت لیکن سا سلوات با جماعت سلوات سلوات قرآن دے ختم دا ثواب سبلو حیدری میرا علیہ میرا علیہ میرا علیہ میرا علیہ سرور پہ آنے ہے علیہ جیڑا علیہ جیڑا علیہ سردہ گھبرا دا ہے اس دی تخلیق فرق ہے میرا علیہ بھالا علیہ میرا علیہ ایسی قطع کو قبلہ پڑایا میرا حجی ہے بہت بڑے وزیدہ دربارے پیر گام شادہ اور خطیب آل محمد عزت سندد سالی زندگی در دن کو ہی جدہ انہیں اندر سلام فاتح اتھے کیا ایران کربلا شام مکہ مدینہ پہلے انہیں 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 بادی جب اس شیر دیا دو سترہ ٹھان بھی سنہیں دا پہنے ہیں انہیں بادشاہ انہیں سنہیں دا پہنے ہیں کبران چو نکل کے شیر سنسن بھائی کس آٹھ ہے تو ہاں دے بچلے دیوان ایک نبی دی ما ایک ولی دی ما سب در شاہ فیسرہ دھاڑے تھے سارا مجموعہ جد بانکے بھائی تے اور کساں ریایت نہیں گے انصاف اے دیوارہ ہی دو لن دیوارہ ہی دو لن تو کنگا بندہ بہا او نہ بولے میں ذاکری چھڑ دے اے ذاکری دا کمال نہیں ذکر دا کمال بے قدرہ لوگیں نہیں پہ پڑھ دا ایک نبی دی ما ایک ولی دی ما گامے شاکر بلا لے ہو ریا اے ترنگ انصاف فیسرہ تھاڑے تھے آئی ما نبی دی جڑی آک کے ہٹ گئی آئی ما اے دی دیوارہ بھوٹ گئی 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 عیبال دیوار پڑ گئی سب کن بلا کے سب کن بلا کے سب کن بلا کے سب کن بلا کے رب نے دکھایا اے ہو جس نے آدم بلایا میرے مانت زمانہ نے کتریانکا تاکت ہی ہے پوری تاکت کی تاتھ اے ہو گئی پچھلا مجمع اگلا مجمع آپ کی والد شائن نجم تک جانی چاہیے نعرہ آنری چھوٹا نعرہ میرے مولانا پسند نہیں پوری تاکت سے ساتھ نعرہ آنری نگلوں میں پاروں میں قرآن کے تیس پاروں میں نعرہ آنری علی نبیوں کا مشکل کش آئے علی نبیوں کا حاجت روائے علی ناشرالنبی آئے اللہ ایمان اللہ قرآن نعرہ آنری لاہور آلیان جس بادشاہ در حد تھا حضرت آدم بڑھائے خود یہ دین مسلمانہ اتنا مارے اتنا مطران نہیں مارے مطرانی مقتلے کربلہ دھیانی مقتلے کربلہ تیشان جت یہ جس در دل کی تر ایک ستر سناؤں فرمسید سجاد بخاری دی مولا اے محمد بھائی ملک ریاض زندگی گزرت دی پہ یہ تھوڑی مسائف سن دے آج ایک ستر سناؤں مسائف ہیں شام دے صدر باز آرہت جناب فضل اتنا مارے انہیں جو ترہ ویری جھنن لگی ہے جو اے نباس رہا ان یہ بی بی نو جھا لکے لیں فضل کم تے مو رکھے دی بی آگے لیں ملک شام فرمان دن دی بی دی بی میں بے سوال خاندام دی بی ہیں لاہور آلہ سناؤں دائد میں آرہے حسن تیری زندگی ہوئے بڑی بڑی سپڑی ہے تھوڑی مدد کرائے دوانیو آنے میں اپنی ذاتری دنداز ہی بتر دیتا ہے زین زمیر پدھول دے پتر میں مطمئن کھتا ہے کوئی حسرت نئی ذاتری میں میں یورپ دے یارہ ملکت پڑے ہیں برطانیت پڑے ہیں انہوں نے برطانیت پڑے ہیں پاکستان اچھ میں پہلے دا کرائیں جدہ میں ادا کر بڑے آس میرا اپنا کاری کوئی ہے جدہ پہنٹے بھی رہاں ترس کی طرف سابق اوہ آکھ نہ ہوئے جنہی حسین نوہ سے رومن منگیا کرو حسین تیخہ مچ رومن منگیا کرو باقی ساری ہیں مجبوری ہیں ساری ہیں ضرور طرح نجف دشاہ جا سردار ہوندہ ہی ہوئے منگے تو تیرے آسف شایدی میں سطر پڑھنے لگا ماما دیئے دھوڑیے جب آپ صاحب شونا لگے ہوئے فضہ تکان تیمورہ کے ملکہ عالم فرمائے دے میں میں بے سوال خاندام دیئے میرے ایک سوال ہے میں جواب دے بی بی حکم میری سینہ دی سنت بند مریندہ نے محمد دیئے دنیا سمجھ تُو سی ازادی بھی نہیں سادے تغرد نہ تنکیوں مارے میری سینہ دی آخ آپ جو بیٹھیں ہیں میں دس پسے بھئی پڑھے لکے لوگ بیٹھے میں بے سوال خاندام دی دیئے ہیں آپ جو بیٹھیں ہیں بھئی سنت مریندہ محمد دیئے دیئے سمجھ تن لینا کیوں زیادہ مارے ہیں اس نے روکیا دی جدہ بھرے بازاری تُوہا دیئے نا اما زینب من زینب دی ماہ سمجھ کے مریندہ بی بی حکم آئی تو بعد میں تن ماہ نام سن کیا روحانی ہے تو بجھلا سن بی بی ادی میں ہوں تن ماہ نام بی بی ادی میں تنا کھنا کہ میرے کڑھوں نہ پوچھیں میری عبادت کٹ ویسے شام دے امن دے بھاکے نجف اصرف آئی سجاد روحانی ہے میں پہوڑی کبھا تلایا چاہاں پتہ لگنا میں کربلا کربلا مولنے کربلا گامشہ نہیں کربلا پہ پڑھتا ہوں اتنی روحانیت ہے مجلسیں ماں وہاں بہنا دیاں بچیاں بچے بزرگوں جوانوں سجاد روحانی ہے میرے پیوڑی کبھا تلایا چاہاں ہوئے 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 پواندی بہ گئی تو سلام کی توسے علی فرمین نے کیویں نہیں پیئے بی بی گل کریں دیئے تو رکویں دیئے گل کر دیئے رکویں دیئے گل کر دیئے علی فرمین نے گل شنویں دیئے کیویں کیویں نہیں پیئے کوئی تمہیں یاد بد نصیب بندہ جیدی بات اپنوں سے زینب کیویں نہیں پیئے پیوڑی کبھا چمک پہ یادی تیرے پتران تو وقت زخمی ہاں کیا باتیں پڑھے سننگی تیرے پتران توں وقت زخمی ہاں ایک درد نیلاندہ ہاں توں میرا برکا شمر بلند کی تا شد دین کی لوگ سے نہ تردید بھی نمکی تھی آ دیکھیں جو آئیے کربلا کیے سمجھ کے کربلا جادیل سمجھ کے نہیں کربلا تو اللہ سمجھ کے نہیں پچھو بھائی آرکا صاحب پچھو تو کیا بھائی ہے آئی تا کربلا کیے سمجھ کے آئیے پڑھا جتنے مکانیوں انتظار نکرام آئی پیٹھے آئی پیٹھے کبر ستال دے ویچ مان دیر سال دے باتے پیپوں سے گھن دیئے کبرہ دے جدہ تھی گئے ہاتھیں کیا بات ہے کیا بات ہے اوہ پیپوں سے گھن دیئے کبرہ دے جدہ تھی گئے ہوئے 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 بڑا سونا میں بڑے سلٹ جو چیریں پورا مضمون نہیں ایک جملہ میں پڑھ دا تاکہ سارا بھی عبادت ہوئے حضرت جابر ابن عبداللہ ایک سو دا سال عمرے اتنا رنعے بطول کے تطول دیئے دنیاں تا پتران ہوئے جو بھی نائی کمزور ہیں مجاوری پہلے زوارِ امام السیندہ اس لئے غلامِ جس زنائے قطبہ ادھ موڑتِ حطرہ کے مجاوری کردے جاویرِ علی اکبر سال مو ست سال عبادت کردے رہے ہیں سو دیئے نمازہ پر کے علی اکبر بھی جاویر بننے کے آئے قطبہ ناکھ ہے جابر ایک قافل آرے شکم بے دوست غریب اتنے جو لباس پران ہے سب تو وڈی میں تکریف ہوئے جیرہ سال آرے او بیمار کیا بات ہے جیرہ سال آرے ایک سال بھی مزدوری میں مگدہ ترے کل ہو جابر ایک سال بھی مزدوری تیری کہ اس بیمار ناکھ میں تیرہ تارف کرنا مزدوری ہے کچھ بے مگدہ ادنال سخت کلامی نہیں ہے کیوں ایسا نہ ہوئے اگل نہ کریں گے مرنا اگر میں نہیں کرتا گل کرتا ایک بیمار کرتا ہے بیمار سال آر جیرہ شاید تیرے علمش نہیں ہے یہ جنگل جنگل نہیں ہے مولا مڑا امام فرمین پہلے جنگل آئی مولا کی میں بنے ہیں جا برا دے بطول دی تصویر دھاگا ترکے کہ دانے کھڑے کوئی کھڑے بے یزین مجمع ذاکری لفظوں نے نتیار کنیم بطول دی تصویر دھاگا ترکے کہ دانے کھڑے کوئی کھڑے ایتھوڑا بادشاہ کسان کجھ نہیں آتا گرہ جنگل 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 سخت آگا جرمائر دے حکم توڑے جی نہیں آمی روین ماملہ تولوین پیدن ٹھو امام وقت فرمین اگر پیدن نہ ٹوڑ سکا جابرہ دے قانون اچھ لچک کی تھی جو بلہ مارکی جاگیر جباہ ایتھو کر لگنا نہیں تپیدن جابرہ دی زبان تلخیہ لیے غیرت سمندر نہ بانتا ہے جابرہ دے میرا نوکی جا مسئلہ وقت ضائع نہ کرو اگر ایتھو کر زندہ نہیں تو پردے دار اللہ ہمانے پاس جو جابرہ دی زبان تلخیہ آئی ہے غیرت سمندر دے بانتا ہے ترات رہتا ہے امام فرمین اگر کر ترش کلامی باند جابرہ میرے ڈکے اوے زقام ڈکا نہیں ون یا تو فضال دے بابے کو میرے پردادار میرے پردادار لہ ہمانے پاس امام فرمین اگر میں نے میرا ایک پیغام دیکھے رہا میرے پردادار لہ ہمانے پاس میری شاہ اوے چکو جنہیں اوہ پھر کانڈا میری ٹران دے کامل مانے اصاہ او بادار ابور کی تین جتھ ٹران دان لفر نہیں بار بار راکھ سو میں ہم باڑی منت کرتا ہم باڑی منت پر کرتا ہم میں ہم تھوڑا جا کے چزم دے جو قدمت ہوں ٹھڑونا چاہاں باڑی جوانی نصیب بان امام حسین دوازتے تھوڑا جاں میری سینہ بھی جابر ایک حکم کہنے ہیں اے ابباس دا غازی دا حکم لانا ہی پوسی ٹرنہ ہی پوسی آئے آئے لانا ہی پوسی ٹرنہ ہی پوسی میری سینہ بھی جابر لگا بانجی اپنے جرنائل نو آکھ ایک دور دی مسافرہ ہے اللہ کے بینے آئے ٹھوپ یادی آئی کائنا آت لہے پوے تلہے پوے تیرے شہر چمائے نالا سکھ جابر کن کر کے آدھے تو جو نئے لہنی ٹھو کوئی زینہ بھی ٹھو کوئی عزیدی دھی کہ ہم تصرف بھی زینہ باز کریں Homelandہ سکھا جی پرینے فیادے ہیں پرینے فیادے ہیں بھائے بھلونا نہیں تھا 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 یقین سمجھو اتنا دیریہ ملکل پڑھا نہیں جا رہا تھا تھا اوڑا نہیں بس پرینے گل کتی بھول گئی یہ محمد ادیر اور سجاد کرمہ لے مہا پرینے ہی زبان میں بھی سمجھ دا تسا بھی سمجھ دو جیلی گل پرینے کیتی یہ کیوں رننی یہ دست اس سجاد جگل جبائی چپائیں آس بیبیہ دی دسانا کیوں رنیا ہیٹ گل اپاس ہیٹ گل اپاس دے پچ پندی میں نے پکھیا یاد نوائی ہے اوہ اس گار تو اڑ کے نہیں لگنا ہیٹ گار زہرہ دی ہاتھ نال انتصینہ کے نہیں آئے میری سینڈ آدی جابر جنہ لوگاں غیبانہ میرے تھے احسان کی تئے غیبانہ پلک ریاض نس ستر سڑیوں سے جترے بندے بچے بیگی زینڈ آدی جنہا غیبانہ میرے تھے احسان کی تئے انہا لوگاں نبولا حضرت جابر آدن مرد دھوڑیں عورتہ زیادہ پھر میں نے مردہ نبولا سجادت باکر شکریہ دا کرسا عورتہ نبولا زینڈ تے کلسو مدہ حضرت جابر نے دسے بنیسر دیا عورتہ سنگلے بن لائن وال کھولیں مٹیں پاکے ماتم کریں گے کریں ابھی بیگی زینڈ دے چوگر ہے میری سینڈ آدی میں نے دسو میرے الگدین دفنایا تھے اور تادگین دفناوان تم ایک بڑا کام کیتا ہے تم بھی قیامت اور دعا کرے سین تیری مار تیرے نام بیگی عدیو کینہ بڑا کام کیتا ہے میں نے دسو میرے الگدین کین دفنایا غیبانہ احسان زینب تکین کیتا ہے اس دفناوان تو بڑا کام کیتا ہے یتنے مکانیوں انتظار میں کرا مخ آؤ بجینا پرسا دینا کیڑا بڑا احسان کیتا ہے اور ترو کے اب پیان دیا اسا دفن کیتا ہے اسا دفن کیتا ہے سرکار اعلامہ خطیبِ عالمِ اسلام اتحاد البین المسلمین موسیقی